الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على السيد المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ میٹھ میٹھے اسلام بھائیو سلام کرنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے ادکسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اسلامی بھائی جب باپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کی بجائے عداب عرض کیا حال ہے مزاج شریف صبح بخیر شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ گوڈ بائے ٹاٹا وغیرہ کہنے کی بجائے سلام کرنا چاہئے ہاں رخصت ہوتے وقت السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیں تو حرج نہیں سلام کی چند سنتے اور عداب ملائزہ ہوں سلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی تم پر سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت اور برکتیں نازل ہوں سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہئے اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں سلام کرنا حضرت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ اور انہوں نے ورحمت اللہ کے الفاظ زائد کہیں عام طور پر مروف یہی ہے کہ السلام علیکم یہ سلام ہے مگر سلام کے دوسرے بھی باز سیگے ہیں مثلا کوئی اگر صرف کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا یا سلام علیکم ہی کہہ دیا یا صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب ہو گیا سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اپنے درمیان سلام کو عام کرو